السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ ہوففلی ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہی جناب میں آپ کے لیے ایسا ایک ڈرنک لائی ہوں جو آپ کو بالکل کول کر دے گا آپ کے دل و دماغ کو فرط بخشے گا گرمی کی حدت کو کم کرے گا اور اس میں جو استعمال ہونے والے انگریڈینٹس ہیں جیسے مصری ہے مصری کی ٹھنڈک سے آپ واقف ہیں بادام کی طوانائی ہے کالے نمک کا ذائقہ ہے اور خشخاش کا سکون بھی موجود ہے یہ ایسا ڈرنک ہے کہ گرمی کی وجہ سے جتنے مسائل ہوتے ہیں جیسے لوگ ہائی پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے تنگ ہوئے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل کا حل ہے اگر آپ اس کو بنائیں گے اور اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو یہ پلائیں گے تو یقین کریں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے اور یہ سردائی یہ ٹھنہائی بہت مشکل ہوتی ہے بنانی لیکن اس کو میں نے اتنا ایزی کر لیا ہے کہ اب آپ کو بنانے کی کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی تو آپ منٹوں میں بنا لیں گے ویسے تو اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کو اتنا رگڑا دینا پڑتا ہے تو اب یہ رگڑے والا کام آپ نے ختم کر دینا ہے اور منٹوں میں بنا دینا ہے جیسے وقت چینج ہو رہے ہیں جیسے دنیا چینج ہو رہی ہے تو ہماری سردائی بھی چینج ہو گی تو چلیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں ویسے تو اس میں بہت ساری چیزیں جاتی ہیں لیکن میں بہت مختصر چیزیں ڈالوں گی جو کہ ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہوں گی اور بنانا بھی ہمارے لئے بہت آسان ہوگا اس کے لئے جی میں نے تقریباً بیس بائیس عدد بدام لیے ہیں اور بدام سے ہم نے چھلکا اتارنا ہے چھلکا اتارنے کے لئے ہم یہ کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں پانی ڈال کر گھنٹہ دو گھنٹے کے لئے رکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس نمک ہے کالا نمک اور خشخاش ہے اور مصری ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی فادیت سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے اور یہ ابھی نہیں یہ پرانے وقتوں سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں ہماری نانی دادیاں ان چیزوں کا استعمال کرتی تھی اور تب ہی بڑے ہمارے جتنے بھی گزر چکے ہیں اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی صحت پہت اچھی تھی ان کا مائنڈ کول ہوتا تھا لیکن آج کل تو ایسا کوئی وقت آگیا ہے کہ بچہ بچہ سٹریس کا شکار ہے بچہ بچہ بات بات پہ ہائپر ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کا حل آپ کو اسٹرنگ میں ملے گا تو سب سے پہلے ہم نے بادام بگونے ہیں بادام بگونے کے لئے اگر آپ کے بس ٹائم ہے تو آپ نارمل پانی جو رون ٹمپریچر پہ ہوتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ٹائم کم ہے تو پھر آپ اس میں پانی گرم کر کے ڈال سکتے ہیں گرم پانی سے یہ ہوگا کہ منٹوں میں آپ کا یہ چھل کے نرم ہو کر اتر جائیں گے میری بیٹی نے کہا کہ ماما اس کو مایکرو ویف کرتے ہیں لیکن میں ان کا نہیں بچے ہر ہلدی چیز کو انہلدی بنانے کے راستے نہ ڈونڈا کریں کوئی بات نہیں ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن مایکرو ویف اس کو نہیں کرتے تو اس میں میں نے چیز ڈالا گرم پانی آدھا کپ میں نے اس میں گرم پانی ڈال کر اس کو میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ بک ہویا تھا تو چونکہ پانی گرم تھا تو اس لئے اس کے چھلکے ایزیلی ریموو ہو رہے تھے چی تو اب لے گے ہم ایک ٹیبل سپون بھر کر خشخاش مطلب ایک جگ میں بنا رہی ہوں یہ سردائی کا تو اس کے لئے میں نے لی یہ جی اگر ہم یہ مصری کو پیس کے رکھیں گے تو پیس کے اگر ہم اس کو ناب طول اس کا کریں تو یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کرے جو چاولوں والا چمچ ہوتا ہے وہ بھر کرے اسی طرح خشخاش بھی میں نے ایک چاول والا چمچ بھر کر لیا ہے اب جی خشخاش کا یہ ہے کہ اس میں سردائی میں تقریباً جو ہوتا ہے کہ رگڑا لگایا جاتا ہے اس کو ہون دستے میں ڈال کر تو اچھے سے رگڑا لگاتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس دور میں کسی کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رگڑتا رہے اور جتنی انرجی ملے گی نہیں اتنی انرجی سائے ہو جائے گی تو اس لئے میں اس کو آپ کو دکھانے کے لئے تو میں اس طرح اس کو رگڑ رہی ہوں اس کو کوٹتے نہیں اس کو گول گول اسے رگڑتے ہیں تو جس سے یہ بھاریک ہو جاتی ہے لیکن یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کیا ہے لیکن اس کو میں ڈالوں گی جی اپنے مکسی جار میں اور مکسی جار میں میں نے پہلے ہی بادام اور مصری ڈال دیئے اور ساتھ میں یہ سارے جتنی خشخاش میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کر چوٹ لگا کر میں نے اس میں ڈال دیئے اس کی اگلی ٹپ میں آپ کو یہ دوں گی کہ یہ خشخاش ویسے تو آپ کو پتہ اتنی بھاریک ہوتی ہے کس میں بھاریکوں نے کتنی گجائشی نہیں ہوتی لیکن اس کو بھاریک کرنے کے لئے ہم ایک ٹیبل سپون بھر کر چینی ڈالیں گے ویسے تو مصری بھی بہت میٹھی ہوتی ہے لیکن ہم میٹھے میٹھے پاکستانیوں کے لئے اتنا میٹھا کان کافی ہو سکتا ہے ہمیں تو پھر چینی بھی چاہیے ہوگی ساتھ تو اس لئے میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کر چینی ڈالی ہے اور اس چینی کام ہے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ یہ تمام چیزیں بہت بھاریک پس جائیں گی آپ چینی کسی بھی چیز میں ڈالیں اگر سونف میں ڈالیں کسی بھی چیز میں ڈالیں تو یہ بالکل اس کو بھاریک صفوف بنا دیتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھاریک ہو چکا ہے یہ اتنا بھاریک ہو گیا تھا کہ ہمیں چھاننے کی ضرورت نہیں تھی ویسے عمومن سردائی میں چھانا بھی جاتا ہے اس کو سٹرینڈ کیا جاتا ہے اور موٹے موٹے ذرات اوپر رہ جاتے ہیں لیکن یہ اتنا بھاریک صفوف بن گیا تھا کہ یہ فوراں سے پانی میں گھل گیا تھا اب جی ہم نے یہ جتنی چیزیں مکس کی تھی اور اس کو گرائنڈ کیا تھا تو ہم ساری یہ جگ میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں پھر ہم چلڈ وارٹر ڈالیں گے اور ہماری سردائی تیار ہو گئی اتنی آسان سردائی آپ نے اس سے پہلے کبھی پیئے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا آئیں ہماری نانے دادیاں فارغ بیٹھ جاتی تھی اور رگڑ رگڑ کے وہ ہون دستے میں اور اتنا ٹائم لگاتی اور پھر وہ سردائی تیار ہوتی لیکن آج کے دور میں اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ اتنا مطلب بھاریکی میں جا کے کوئی کام کرے تو ہر چیز آپ کو پتہ ہے فاسٹ ہے دوری فاسٹ ہے ہر چیز کے اتنی آسان طریقے نکل آئے ہیں تو پھر ہم نے بھی سردائی کو اور آسان کر دیا ہے اب جی اس میں میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی کالا نمک کالا نمک اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو سونف پسند ہے سونف کی افادیت سے بھی کون امکار کر سکتے ہیں تو جب آپ گرائنڈ کرنے کے لیے تمام چیزیں ڈالیں تو اس میں ایک چمچ بھر کر سونف بھی ڈال دیں تو بس آپ کے تو میرے بچے سونف کا ذائقہ اتنا پسند نہیں کرتے تو میں نے اس لیے سونف نہیں ڈالے تو اب جی ہم چلڈ واٹر ڈالیں گے اور ہماری سردائی بالکل ریڈی ہو جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے میں بھی کتنا کول سا لگ رہا ہے اس کا وائٹ کلر یہ ملکی سا اس کا کلر بن گیا ہے اور اب جی ہم اس کی کریں گے پریزنٹیشن اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسی پی کو یقین کریں کہ خشخاص جو ہے ہمارے سکون کے لیے بہت اچھی ہے جن کو نیند کا مسئلہ ہے ان کے لیے تو یہ غنیمت ہے اس کے ساتھ کالا نمک میدے کے مسائل زبان کا ذائق اچھا کرنے کے لیے اور حضمے کے لیے بہت بہترین ہے اور مصری کی جو تھنڈک ہے وہ تو دل و دماغ کو ایسا سکون بخشتی ہے اور گرمیوں میں یہ نعمت سے کم نہیں تو اس کو جی ہم نے مکس کیا ہے جگ میں ڈال کر اب ہم کرتے ہیں اس کی پریزنٹیشن اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی لگے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اس ریسپی کو تو چلیں پھر آپ اس کو دیکھیں بھی اور ہم کرتے ہیں پینے کی تیاری اور آپ کریں جی بنانے کی تیاری تو اتنی مزہدار ریسپی کے لیے لائک تو بنتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور اپنی بینوں سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا اور سبسکرائبر سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو دیکھنا نہیں بولنا تو پھر اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ